بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین وزرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزمان حکیم شہباز حسین وانکمالی سو ترویز سو ترات سیل وزیرہ بازلہ بجنوالہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حق بلٹی نہیں موزز خواتین وزرات آج کی اس نشست میں میں مردوں کے لیے بالخصوص شادی شدہ مردوں کے لیے ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی لا جواب نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ آسان بھی ہے سستہ بھی ہے بنانے میں بھی آسان ہے بے شمار لوگوں نے مجھے فیس بک پہ ان باکس میں میسج کیے تھے تو اس وجہ سے یہ میں خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے نسخہ رکار کروا رہا ہوں وہ نسخہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سن لیں اور انشاءاللہ استعمال کریں اللہ کے فضل کرم سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ نسخہ جو ہے یہ شادی شدہ مردوں کے لیے ویسے تو غیر شادی شدہ مرد حضرات بھی نوجوان جوان بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ نسخہ جو ہے یہ بالکل آسان نسخہ جو میں اب بھی آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ان شادی شدہ مردوں کے لیے ہیں جن کی منی میں جراسیم کی کمی ہوتی ہے اور وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں بے شمار مہنگ یہ دویات استعمال کر کر کے پریشان رہتے ہیں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ آرام نہیں آ رہا ہوتا تو ایک دفعہ اس نسخہ کو بھی پرہیز کے ساتھ ٹرائی کریں اللہ کے فضل کرم سے اس نسخہ سے گرمی کی وجہ سے ہونے والے تمام مردانہ مراز سورت انزال منی کا قتلہ پن اور جراسیمی کمی یہ اللہ کے فضل کرم سے ٹھیک ہو جائے گی اور مرد جو ہیں وہ جس عذیت میں مطلع ہوتے ہیں شادی کے بعد جراسیمی کمی کی وجہ سے بے اولادی کا ان کو سامنا پڑنا پڑتا ہے اللہ کے فضل کرم سے اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس سے نکل جائیں گے نسخہ یہ ہے بلکل آسان ہے آپ خود بزار سے لے کے بنا لیں نسخے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نسخہ یہ ہے یہ دو چیزیں آپ میرے سامنے پلیٹوں میں دیکھ رہے ہیں ایک پلیٹ میں یہ سمندر سوک پڑی ہوئی ہے یہ ایک بوٹی کے ننگے ننگے سے بیچ ہے سمندر سوک کے نام سے مارکک میں دستیاب ہے اس کو آپ نے ایک پاو لے لینا ہے یہ ایک پاو لیں گے تو صاف کر کے یہ تقریباً آدھ پاو رہ جاتی ہے اس میں خس و خشاک بھی ہوتے ہیں مٹی بھی ہوتی ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے ساف کر لینا ہے کسی بھی طریقہ سے اور جتنے سمندر سوک ہو اتنا ہی آپ نے تالم کھانا لینا ہے یہ دوسری پلیٹ میں جو آپ خاک کی رنگ کے خاکستی رنگ کے گہرے براؤن رنگ کے جو بیچ دیکھ رہے ہیں یہ تالم کھانا ہے تیب کی مشہور دعا ہے تالم کھانا لینا ہے یہ بھی اسی طرح کرنا پڑتا ہے اس میں بھی خس و خشاک اور مٹی بغیرہ ہوتی ہے چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں ہوتی ہیں یہ بھی آپ ایک پاو لیں گے تو وہ صاف کر کے آدھ پاو رہ جائے گا ان دونوں کو آپ نے بلکل صاف کر کے صفوف بنا لینا ہے دوسری بات تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو تالم کھانا ہوتا ہے یہ تین چار قسم کا مارکٹ میں دستیاب ہوتا ہے آپ نے آلہ کوالٹی کا لینا ہے تھوڑا سا مینہ ملے گا جو گھٹیا کوالٹی کا ہوتا ہے اس میں پتھر کنکر اور ریت اور مٹی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں لینا آلہ قسم کا لے کے اس کو صاف کر لیں ایک پاو لیں گے وہ بھی تقریباً صاف صوف کرنے کے بعد آدھ پاو رہ جائے گا اسی طرح سمندر سوک کو بھی جتنی سمندر سوک ہو اترہیں آپ نے تالم کھانا لینا ہے دونوں چیزوں کو برابر وزن لے کے علیدہ علیدہ بریق پیس لینا ہے علیدہ علیدہ بریق پیس کے پھر ان کو ملا لینا ہے ملا کے اور ایک بند کر کے ٹبے میں رکھ لیں ایر ٹائٹ ڈبا ہو اس میں سے ایک چمچ دعا صبح و دپیر شام خالی پیٹ یہ دودھ کے ساتھ آپ نے مریض کو استعمال کروانی ہے اگر کسی مریض کو پہلے ہی پس سیلز وغیرہ زیادہ آ رہے ہوں تو پھر اس کو دودھ کے ساتھ نہ دیں اس کو پانی کے ساتھ دعا استعمال کی جا سکتی ہے اس دعا کو مو میں ڈالنے سے جب آپ اس دعا کو مریض مو میں ڈالے گا تو یہ فوری طور پہ چونگم کی طرح ایک لیس دار چونگم کی طرح بن جائے گی اس کو مریض کو کہنا کہ گبرانہ نہیں کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ اگر پس سیلز مریض کو بہت زیادہ آ رہے ہیں تو پھر دودھ استعمال نہیں کروانا ایسے مریضوں کے لیے میرا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ چاول کیلہ اور بڑا گوشت وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں رشہ پیدا کرنے والی ان سے پرہیز کر کے یہ پانی کے ساتھ دوائی استعمال کریں اگر پس سیلز کا کوئی مسئلہ نہیں تو پھر یہ دعا صبح ادھ پیر شام کھانے سے پہلے آدھا گھنڈہ سے ایک گھنڈہ پہلے ایک چمچ جو ہے وہ استعمال کرنی ہے اور انشاءاللہ ایک ماہ بعد دس مدرہ دن کا وقفہ رکھ کے آپ ہر ماہ بعد تسکرائیں انشاءاللہ تلہ ایک سے دو تین ماہ میں جراسی میں کبھی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی سورت نزال رکت منی وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے جسم سے گرمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہر گرم مرض کے لیے یہ بہترین مردانہ مرض کے لیے ہر مردانہ گرم امراض کے لیے جو گرمی کی وجہ سے پیدا ہوں ان کے لیے یہ بہترین دعا ہے ترسرد افال و سلات کی حامل دعا ہے تھنڈے مزاج کے مریض جو تھنڈا مزاج رکھتے ہوں جن کو کوئی بھی تھنڈی چیز کھانے سے تکلیف ہوتی ہو وہ یہ نسخہ استعمال نہیں کر سکتے گرم مزاج مریض جن کے جسموں میں خشکی گرمی گرمی خشکی یا گرمی طریقہ کہ لوگ اس نسخہ استعمال کریں گے اس سے بے حد فائدہ پھائیں گے اس کے استعمال کے دوران آپ نے تیز مجھ مسالے گرم چیزوں سے پریز لکھنی ہے جو چیزیں موافق آتی ہیں باقی وہ آپ کھا سکتے ہیں اس دعا کو ایک ایک ماہ بعد ایک ماہ استعمال کر کے آردس دن کا وقفہ رہ کے اس کا جو ہے پھر دوبارہ اپنے ریپورٹ کروانی ہے اسی طرح ایک سے تین ماہ میں اللہ کے فضل و کرم سے جراسیمی جو کمی کے اور صورت اور رکت اور حرارت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت زیادہ جراسیم پیدا کرنے والی بہت سستی اور بہت اعلیٰ دعا ہے آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلِ علاقہ کو آپ کے اہلِ محلہ کو آپ کے زکرم کو اپنے زمان میں رکھے آپ سے گزالش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہم اسی طرح آپ کی حدمت میں اچھے سے چینل سجار پر مشتمل ویڈیوز لے کر آتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ